یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عدل اطریق کوٹہ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایونٹ کا کام ہے شادی پارٹی وغیرہ کا ان کا کام ہے میرا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شادیوں میں ڈیجے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم میں کام کرتا ہوں میرا ایونٹ کا کام ہے پورا تو اس میں ڈیجے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیجے کی آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے میرے کانوں میں پہنچتی ہے تو اس میں میرے پر گناہ کا حکم گناہ لگے گا کیونکہ میں نہیں سن رہا ڈیجے چل رہا تو میں کیا کرتا ہوں کان میں ائر فون لگا لیتا ہوں یا کچھ بھی ائر فون لگا کے ناشریف سنتا ہوں یا بیان ویغیرہ سنتا ہوں تو اس میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تو توجہ جاتی ہے تھوڑا توجہ نہیں بھی جاتی تو کم سے کم آواز تو آتی ہے ڈی جے چلنے کی تو اس میں کیا حکم لے گا اس میں آپ رہنمائیں فرما دیجئے اور دوسرا یہ کہ جب ہم کام کرتے جب ہم ہال میں ہوتے ہیں تو اورتے ہوتی ہیں مسلم اور گیر مسلم دونوں طرح کی اورتے ہوتی تو اور پردے کا کوئی ایسا معقول انتظام نہیں ہوتا تو ان پر نظر پڑی ہی جاتی ہے اور نظر نہیں بھی پڑے تو اگر وہ کچھ لینا آتے تو اگر ان کو کچھ بتانا ہوتا ہے یا کچھ دینا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کچھ بھی آئیٹم کھانے کی چیز یا جو بھی ایک سوائجر جو بھی ہوتا ہے دینا ہوتا ہے تو یا پھر ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہی ہے تو ہماری نظر ان کی طرف پڑ جاتی ہے تو اس میں کیا حکمیں اور مطلب ہے کہ ہم کی جب اتنا رش ہوتا ہے تو اس میں نظر پڑی جاتی ہے تو اس میں کیا حکمیں اور ہمارا یہ کام کرنا کیسا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی اتنا پرچلی تھے لوگوں کے اندر یعنی اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کے اندر ہر عام و خاص جو شخص ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے کہیں نہ کہیں اور کاروبار سے ریلیٹڈ معاملات ہوں اکثر بزنیس یا کاروبار سے ریلیٹڈ ہی آتے ہیں تو اس کے اندر بھی صورتحال بہت زیادہ پیش آتی ہے اب اگر مانو کسی کا کام ایسا ہے کہ اس کو شادی وغیرہ کے اندر کوئی ایونٹ یا کھانے سے متعلق کام ہوتا ہے اور اس کا یہ کام بھی ظاہر ہے کہ جائز ہے تو پھر یہ ہے کہ بندے کو اپنے ذہن و غمان کی حفاظت جو ہے وہ خود کرنی ہوگی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ضرورتاً بات کر سکتے ہیں تو ضرورتاً بات کر سکتے ہیں بس آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے دل میں شہوت کا کوئی غلبہ اندیشہ نہ ہو جتنی کوشش ہو نظر کو بچانے کی وہ کریں اور بات کرنے سے متعلق تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ وہ کام نہ کریں اگر کوئی سادہ کرانہ کی دکان بھی کھول کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں بھی خواتین جو ہے وہ صدہ لینے آئیں گی تو عورت ظاہر ہے کہ بازار کے اندر ہے تو آپ کچھ بھی بیچ لیں اس سے واسطہ آپ کا کہیں نہ کہیں بات کرنے کا پڑ ہی جائے گا تو ایسا ہے حکم نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اس سے بلکل کلام نہیں کر سکتے اور عورت کی آواز جو ہے وہ بہت صورتوں کے اندر وہ لہجے کے اندر جو ہے وہ عورت ہے یعنی اس کو لہجے کے اندر بیان کرنا منع ہے باقی نارمل بات اگر عورت کرتی ہے اور بات جائز اور ضرورت کی ہے تو اس سے کی جا سکتی ہے اب اگر یہ کاروبار سے متعلق بات ہے عورت نے کوئی سودا مانگا تو ظاہر ہے آپ کو دینا پڑے گا اس سے سوال جواب بھی ہوں گے چاہے سودے کے متعلق ہے اس سے اس کے بارے میں جو بھی ہے تو ضرورتا آپ کریں باقی اس کی حفاظت تو آپ کو خود ذاتی طور سے کرنی ہوگی ڈی جے کے معاملے میں آپ کا معاملہ جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ ہیڈپون لگا کر ناتے وغیرہ سنتے ہیں دوسری چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دھیان ہٹ جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں کسی شادی والے نے آپ کو کھانے کا ہے دوسرے ایونٹ کا آرڈر دیا آپ نے مجھا کے کام کے لیکن اس نے پھر ڈی جے کا بھی بلا رکھا تو اس میں آپ پر گناہ نہیں ہے اور سننے میں یہ معاملہ ہوگا کہ اگر آپ نے کہا کہ شامل نہیں ہوتے آپ اس کے سننے میں یعنی دل سے انوارب نہیں ہوتے تب تو گناہ نہیں ہے کہ آپ کی قدرت سے باہر ہے اور بہتر ہے کہ آپ ایڈپون یا نات وغیرہ لگا لیں تو اور اچھا ہے لیکن ایسے معاملے پر بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بندے الفاظ سنتا رہتا ہے اور اگر اپنے کام میں پوری طرح سے مشغول ہے تو ایک الگ بات ہے باقی اس کے بارے میں ایک دفعہ علماء سنت سے آپ رابطہ ضرور کریں کہ اس طریقے سے کام کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر پائیں گے باقی یہ کہ جب ڈی جے آپ پر لگانے کا یا سننے کا اس میں شامل نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور رہی عورت سے بات کرنے کی اس طریقے کا معاملہ تو اپنے دل میں شہوت وغیرہ نہ آنے دیں ضرورتاً بات کریں اسے فارق کریں کہ بھئی جو اس کا جواب اس کو دے دے یا کوئی سامان خریدتے بیچتے وقت بھی خاتون کا معاملہ رہتا ہے تو اس سے اپنی ضرورت کی بات کر کے اپنے کام میں مشغول رہے یعنی زیادہ اس کے معاملوں میں انٹرفیر نہ کریں نہ اس کو اپنے معاملوں میں انٹرفیر کرنے دیں کوشش کریں کہ وہاں سے دور رہیں یعنی بچنے کی کہ اگر کہیں ایسی جگہ پر اسٹیج وغیرہ ہو آپ کے کھڑے ہونے کا معاملہ کے جہاں پر ڈائریکٹ جو ہے فیس ٹو فیس خواتین سے رابطہ نہ ہو سکے تو بہتر ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان سے بچنے کی کہ کسی طرح آپ کا جو بھی کام ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہو کہ آپ جب کھڑے ہوں تو وہ خواتین کے گیٹ کے یا ان کے مجمع کے سامنے آپ کا امنہ سامنہ نہ ہو کہ باربن نگاہ سے بچا جا سکے ورنہ یہ کہ آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں اپنے دل کی خود حفاظت کریں ضرورتاً بات کرنا وغیرہ کی اجازت ہے اور یہ ڈی جے والا معاملہ بھی آپ کے اوپر نہیں ہے باقی علمہ سے ایک دفعہ رابطہ کر کے آپ ضرور اس میں رہنمائے اپنی کریں کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کہ خواتین جو ہے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں کوئی دکان بھی اگر لے گا تو اس کے اندر بھی معاملہ رہتا ہے سبجی بیچے یا کوئی ایسا کاروبار کرے تو اس میں بھی خواتین کا لینا دینا شامل ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ سب پردے میں بھی نہیں ہوتی یہ بھی اور نہ ہی آپ جو ہے سب کو پردے کا حکم دے سکتے ہیں کوئی سبجی لینے آئی اگر آپ اس کو پردے کا حکم دیں گے تو آپ کو سنا کے چلی جائے گی کہ بھئی زیادہ اگر فتوے دینے تو مسجد میں بیٹھو سبجی کی دکان پہ کیا کر رہے ہو بیٹھ کے تو یہ بھی معاملہ ہے کہ لوگ آج کل حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ اس طریقے کا ریپلائی کر دیتے ہیں کہ جس سے آدمی یہی سمجھتا ہے کہ نہ بتانا ہی بہتر ہے تو اس لئے اپنے کام سے کام رکھیں ضرورتاً بات کلام کر کے جو ہیں وہ بعد میں درگزر کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا